بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام آر ایف آئی ٹاک کے ساتھ میں ہوں نصر مرزا آج کا جو پروگرام ہے وہ خصوصی ہے اس لحاظ سے کہ ہم جو میں تکبیر کے حوالے سے ہم گفتو کر رہے ہیں جو کہ پاکستان کا ایٹمی پاکستان دنیا کا ساتھویں ایٹمی طاقت بنا اور جس کی وجہ سے ہم نے دشمن کو جو ہے وہ پیغام بھیجا کہ ہم بھی ایٹمم رکھتے ہیں اور آپ کے پاس ڈیٹرنس ہمارے پر موجود ہے اور اس لحاظ سے ہم کسی طور پر بھی آپ سے کم نہیں ہیں اور پاکستان جو ہے وہ اپنا ایک وقع رکھتا ہے پاکستان اپنی جو ہے اپنی اپنی سلامتی کے لیے اپنی وقع کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے ہم سب آج آپ کے خدمت میں گوشگار کریں گے جو ہمارے ساتھ آج پینل ہے جو بہت ہی متبر ہے وہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر تنویر خالی صاحبہ ہیں پروفیسر ڈاکٹر تنویر خالی صاحبہ استادوں کے استاد ہیں وہ کہی دو باستان سروں کے تو ہم نے خود مو سے کہتے سنا کہ یہ ہماری استاد ہے تو وہ آج تشریف فرمائے ہیں ڈاکٹر تنویر خالی صاحبہ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے مہربانی فرما کے مقتد نایت فرمایا دوسرا ہم ڈاکٹر محمد علی مہمن صاحب ہیں یہ ہمارے پرانے دوست ہیں سابق ڈاکٹر ہیں جو ہل کے کراچی میں ان کو اور خصوصاً یہ پاکستانی اٹامک انرجی کمیشن کے دپارٹمنٹ سے ان کا تعلق ہے تو ان کا موجود ہونا ہمارے درمیان میں ایک ہمارے لئے باعث افتخار ہے ان کو خوش آمدیت کہتے ہیں پھر ہمارے ساتھ میں جو برادر ہمارے محترم ہیں سینئر سفیر ہیں آئیو بیو میں لیکن اب آج کر آئیو بیو میں استاد ہیں ان کو ہم خوش آمدیت کہتے ہیں تو ویسے ہم آج کر شاکی ہو گئے ان کے بارے میں کہ وہ آج کر ہمیں وقت نہیں دے رہے ہیں تو دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد میں جو ہم جناب محترم پروفیسر سید تنویر اقبال صاحب ہیں اسسٹنٹ پروفیسر انسٹیوٹ آف اسپیس ان سائنس ان ٹکنالوجی سینٹر کراچی کے ان کا میں آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے آج پہلی برتبہ ہمیں عزت بخشی ہے جناب پروفیسر ڈاکٹر انتخاب الفت صاحب ہیں یہ شاعر بھی ہیں اور فیزیک ڈپارٹمنٹ جامعہ کراچی سے ان کا تعلق ہے اور شاعر ہی کا دیکھو کہ عجیب تعلق ہے ان سے سنیں گے اس بات کو اور ہمارے ساتھ سید سمجھ اللہ ہیں جو ہمارے جو رابطہ فورم انٹرنیشنل کے جو ہیڈ ہے ریسٹر ڈپارٹمنٹ کے تو وہ بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لئے تو میں سب کا شکریہ دا کرتے ہوئے جناب محترمہ ڈاکٹر تنویر خالی صاحبہ سے پروفیسر ڈاکٹر تنویر خالی صاحبہ سے شروع کرتا ہوں کہ ہماری جو ایٹمی پروگرام ہے اس سے آپ کس حد تک آپ ثبتی ہیں کہ یہ ضروری تھا ناگزیر تھا ہمارا ایٹمی طاقت بننا بہت شکریہ میں ایک جنرل اپینین دینا چاہوں گی اور دوسرا یہ کہ میری اپنی رائے کیا ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ عام طور پس عالمی سیاست نہیں کوئی بھی ریاست غلط نہیں رہ سکتی اور ریاست کا غلی مقصد اپنے اقتدائے آلہ کو برقرار رکھنا اور اپنے عوام کی بہترین کے لئے کام کرنا اور اب تک لوگی پولٹکس عالمی سیاست ایسی ہو گئی ہے کہ صرف ریاستی غلط کے اندر بہت سارے معاملات نہیں رہتے ان کے اثرات ہوئے آس پاس کی ریاستوں زب پہلے پھر عالمی سطح پر ان کے اثرات محسوس ہوتے ہیں تو پاکستان جب بھی بھی جب بنا انیس سو ستالیس میں اس وقت اس کے دوسرے مسائل تھے ان مسائل کو حل کرنے میں کافی دکت بھی پیش آئی لیکن ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہمیں ہمیشہ سے ہندوستان کی طرف سے یہ دھڑکا رہا کیونکہ ہندوستان کبھی بھی راضی نہیں تھا کہ تقسیم ان کے بعد اتنی ایسی ریاست بن جائے جس جو اس کے مقابلے میں کھڑی ہو سکے مستقل میں اس لیے انہوں نے ابتدا سے یہ کوشش کی کہ ان کو دبایا جائے مختلف طرح سے چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوئیں اور آپ جانتے ہیں کہ نئی ریاست ہو اور باؤنڈریز پر یا حدود پر کوئی بھی ایسا ایسا عمل کیا جائے تو اندرونی خلبشار بھی ہوتا ہے بیچینی بھی ہوتی ہے اور ریاست کی توجہ بھی بڑھتی ہے اور ہمارے تو اس وقت کے بہت اہم مسائل تھے آئین سازی تھی اور آبادکاری تھی جو مہاجری نہ رہے تھے ان کی پھر معاشی بحالی کو قائم کرنا وہ بہت بڑا مسئلہ تھا لیکن اس کے باوجود ہندوستان کی وجہ سے ہمیں یہ مسئلہ بھی دیکھنا پڑا حالانکہ نیبر اور ہماری خارجہ پالیسی کی بنیاد ہی یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں اچھے ہمسائیگی کے اصول پر ہم چلنا چاہتے ہیں گوڈ نیبری لیریشن لیکن ہر ریاست اپنے اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے آپ کو مضبوط تو کرتی ہے ہم جانتے ہیں کہ سیاست اور اقتصاہ اور معیشت یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو اگر ہم معاشی طور پر کمزور ہیں تو سیاسی طور پر مستحقم ہو سکتے تھے لیکن پورا وقت یہ دھڑکا کہ قریبی ملک تیار ہے اور چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہمیں نیجہ دکھانے کی کوشش کرے تو پھر وہ اپنی ملٹری آرسنل نئے سے نئے چیز اور ٹکنالوجیکل ڈیویلپنٹ جتنی بھی تکنی کی ترقی ہوئی ان چیزوں کے حوالے سے وہ اپنے آپ کو بڑھاوا دیتا رہا ہے تو ہم کیسے پیچھے رہ سکتے تھے اور دوسرا یہ کہ ہماری اقتدارِ آلہ کا تقاضی بھی یہ تھا ہمارے ترقی اور ہمارے مفادات کا تقاضی بھی یہی تھا کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے تو ہمارے لئے جو خچہ ہے اس خچے کا سامنا کرنے کے لئے ہمیں بھی بہت ساری چیزیں کرنے پڑی لیکن کافی عرصے تک ہم یہ چیز کے لئے ابھی تک بھی تیار ہیں کہ اچھے ڈائلوگ کے ذریعے اچھی ڈپلومیسی کے ذریعے بہت سارے ان معاملات کا حل نکل سکتا ہے جو اب تک حل نہیں ہوئے اور ان میں سب سے اہم مسئلہ کشمیر کا مسئلہ ہے اس کے علاوہ پانی کے مسائل ہیں اس کے علاوہ اور پورا وقت یہ اگریشن یعنی جارہیت کا تصور کا کنسپٹ ہندوستان کی طرف سے کہ ہم خطے کے سب سے بڑے ملک ہیں طاقتور ملک ہیں آمادگی کی طرف بھی آتے ہیں ایک اجتماع میں یعنی جیسے سارک ایسی تنظیم کے ذریعے علاقائی تنظیم اس کے باوجود اپنا ہی زبردستی کر کے اور دھونس جمع کر تو ہمیں یہ چیز کا سامنا تو کرنا ہی تھا اس لیے ہم نے بھی اپنے آٹمی پروگرام کو آگے کیا اور کرنا چاہیے تھا لیکن ہم نے اس کے ساتھ بہت ساری چیزوں کی پر کی پابندی کو بھی قبول کیا ہم نے اگر ایک دسخط نہیں کیے نون پرولیفریشن ٹریٹی پر تو اس کا بھی کوئی مقصد تھا اس کے پیچھے یہ بھی تھا کہ اگر ہندوستان سائن کرے گا تو ہم بھی کر دیں ہمیں جس ریاست سے سب سے زیادہ خطشہ تھا اس کو تو بڑھاوا ملتا رہے اور عالمی ڈپلومیسی میں اس کی شناخت اور بڑھتی رہے کیونکہ بہت مشکل تھا دوسری ریاستوں کو اس خطے کی تقسیم کو تسلیم کرنا لیکن اس کے ساتھ ہم کیسے خاموشی سے اس چیز کو سہتے رہتے اس لیے ہم نے بھی بہت ساری چیزیں ہمیں مجبوراں بھی کرنی پڑی اور اب تو ظاہر ہے خطے میں بیلنس آف پاور یا توازن قوت کا یہ تصور جو ہے وہ اسی چیز پر ہے کہ بڑی ریاست کے بلکل موازنہ نہیں ہو سکتا دوسری دو ریاستیں بلکل ایک سی نہیں ہوتی لیکن ترقی کے اعتبار سے اس کے ساتھ ساتھ اپنی خارج پالیسی کے اعتبار سے اپنے مقاصد کے اعتبار سے تو کچھ عام ستے پر کچھ اصول ہیں جن پر ہر ریاست آمادہ ہو سکتی تو ہمارا تو ہمیشہ سے یہی رہا کہ باتچیت کے ذریعے وہ مسائل جو اب تک حل نہیں ہو پائے وہ غل ہو سکتے ہیں لیکن دھونس اور زبردستی سے تو نہیں تو ہمیں دھونس سے تو نجات مل گئی ایٹمی طاقت بننے سے اس وجہ سے اس وجہ سے فائدہ تو یہ ہو گیا جی ڈاکٹر صاحب آپ سے ڈاکٹر محمد علی محمد صاحب آپ سے انتہائی شکریہ کے ساتھ دوبارہ آپ سے یہ سوال ہے کہ پاکستانی سیول نیکل ٹکنالوجی میں ایک دم جم کرتے ہیں ایٹمی طاقت بننے کے بعد میں تو جو کام آپ نے کیا آپ پاکستان ڈاکٹر میں کے نجزی نے کام کیا جو ایک شاندار ایک شروعات کی وہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تنان بخش ہے یا ایسے بھی آگے کچھ ہونا چاہیے تھا شکریہ آپ کا آپ نے یاد فرمایا میں ایک چلی آپ کی ابتدائیے سے شروع کروں گا کہ آپ نے جیسے ابتدائیے میں کہا کہ پاکستان ایٹمی انرجی کمیشن جب بنا تھا تو پہلے کافی پرابلمز ہوئی تھیں پولٹیکل اور ویجنری پرابلمز تھیں ایک شروعی بات بھی یہی ہے کہ جب بھی کوئی نیا کام کیا جاتا تو ریزیسنس ہوتا ہے لیکن ایک چیز تھی ہے اور آپ کو بھی پتا ہے بلکہ آپ میرے زیادہ جانتے ہوں گے کہ یہ ایٹمی انرجی کمیشن جو بنا تھا صدر کے علاقے سے پوسٹ آفیس کو اوپر آر بائی آرٹ کے روم سے بنا ہے اور الحمدللہ اس وقت جیسے آپ نے بھی فرمایا اور میڈم نے بھی بتایا کہ اب دنیا اگر ہم سے تھوڑا بہت خوف تو نہیں کہوں گا اگر ہماری ریسپیکٹ کرتی تو یہ اس ایکوپمنٹ کی وجہ سے دوسرا یہ ہے کہ ہمارے مذہب میں بھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں جب پرودا فرمایا تھا تو ان کے پاس سامان حرب اتنا تھا ان کا سامان تیوش نہیں تھا تو سامان حرب ہونا بہت ضروری ہے کسی بھی قوم کے لیے تاکہ اس کی جو ریاہ ہے وہ سکون سے اتمنان سے رہ سکے یہ دو چیزوں کے بعد اب آپ کی بات پہ آتا ہوں کہ سہد کے معاملے میں ظاہر ہے میرا تعلق سہد کے ساتھ ہے اور میں ایٹامیک انرجی کمیشن سے تقریباً تیس سال رابطہ رہا ہے اور میں ابھی بھی ظاہر ہے ایم پرائیڈ پراؤڈ ورکر آف دی فیملی آف ایٹامیک انرجی تو اس میں جیسے آپ نے بتایا کہ پچھلے دنوں بھی پہلی ہماری ملاقات ہوئی تھی اس میں یہی تھا کہ ہمارے کچھ دوست نماد دشمن ان لوگوں نے ہم پر الزام لگایا تھے کہ یہ ہم جو ایٹامیک انرجی کی جو پیسفول یوز آف نیکلر انرجی ہے اس کو مطلب ہم غلط استعمال کر رہے ہیں اور ہم لوگ جس طرح سے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے لوگوں میں کینسر پھیلا رہی ہے اور یہ نقصان پہنچا رہی ہے آہ آہ آم پبلک کو تو اس پہ ہم نے کافی ڈیلبریشن کی تھی اس پہ ابھی میں نہیں جاؤں گا اور ماشاءاللہ الحمدلہ ہم اسی سٹیج پہ ہیں کہ جب ہم بات کر سکتے ہیں اور کانفیڈنس کے ساتھ بات کر سکتے ہیں ہمارا جو نیکلر پروگرام ہے بالکل سیف ان سیکیورڈ ہے ریزن یہ ہے کہ اس وقت تک ہمارے اس پروگرام کو تقریباً مور دن فیفٹی یارز ہو چکے ہیں آہ 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 آ پاکستان آہ دنیا سے لیتا تھا وہ آئیسوٹوپ اور پھر یہ نیوکل میڈیسن میں جو ہم یوز کرتے ہیں آئیسوٹوپ وہ یوز کرتے تھے تو اس وقت بلینز ان ٹریلینز کا آہ فورن ایکسچینج پاکستان سے باہر جاتا تھا تو جس آہ واقعہ میں ذکر کر رہا ہوں جس میں پہلی آپ کی اور ہماری ملاقات ہوئی تھی اس میں یہ ہی تھا کہ دنیا اس جو فنڈنگ تھی وہ ہم نے پاکستان نے دوہزار بارہ میں ماشاءاللہ وہ جو ٹیکنالوجی تھی ہم نے اچھیب کر لی تھی اور وہ ہم جو آئیسوٹوپ تھے وہ ہم اپنے یہ بادرہ دوبارہ کہیں کہ پاکستان نے یہ صلاحیت دوہزار بارہ میں آئیسوٹوپ بنانے کی کر لی تھی اور جو ہم نے پھر کوویڈ میں اس کو استعمال بھی بلکل بہت بہتر استعمال ہوا تھا تو پینسے کا ہمارا ادارہ ہے ماشاءاللہ اس نے کیا تھا تو وہ جو بلینز ان ٹریلینز کا جو فورن ایکسچینج تھا وہ ہمارا سیو ہو گیا تو اس پہ دنیا ظاہر ہے ہم پر وہ کر رہی تھی کہ یہ ہمارا اسچینج فورن ایکسچینج چیونز پاکستان بچا سکتا ہے تو وہ اس لیے ہم پہ انہوں نے یہ آٹیمپ کیا تھا جس کے بعد الحمدللہ ہم نے پروف کیا کہ نہیں وی آر دا سیف کانٹری اس کے بعد ہماری جو پاور جنریشنز ہیں ہیلتھ سیکٹر ہیں ہیلتھ میں تو آپ کے میڈیسن بھی بنا رہے ہیں ہیلتھ کے اندر بھی اب دیکھا جائیں تو ہیلتھ میں یہ نیکلر آئیسوٹوم جو ہیں وہ ہمارے ہیلتھ میں ہی یوز ہوتے ہیں تو جیسے سارے انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں جو پیڈ سکین ہے جو نیکلر میڈیسن جو آئیسوٹوم یوز ہوتے ہیں وہ سارے پاکستان بنا رہا ہے تو یہ الحمدللہ ایک بہت بڑی چیز ہے اس کے علاوہ جو ابھی ایک پروگرام چل رہا ہے کہ لینئر ایکسلیٹر دنیا میں بڑی تیکنالوجی وہ بھی امید ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ بھی ہم اچھیب کر لیں گے تو یہ ساری چیز لینئر ایکسلیٹرز وہ بھی ایک پروگرام چل رہا ہے اللہ کرے یہ اب ظاہر ہے اس میں بڑی پروگرام چل رہا ہے یہ کیا کام کر رہا ہے یہ مشین ہوتی ہے جو شوائیں دیتی ہیں اور پھر وہ بھی انشاءاللہ اگر وہ پاہستان نے ڈیولپ کر لیا تو ایک ایک مشین تقریباً ایک عرب روپے تک اس کی میکسیمم کوسٹ تک ہو جاتی ہے کہ ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں نہیں نہیں ابھی بنی نہیں ہے ابھی بنا رہے اس میں آئیسوٹروپ کرتے ہیں آئیسوٹروپ ایکسپورٹ ابھی شاید نہیں کرتے ہیں مجھے نہیں پتا لیکن اس چھوٹے کنٹریز کو شاید کرتے ہوں شاید ہم نے کسی کو کیا ہے اس دوہزار بیس میں مجھے شاید مجھے شاید ایڈونٹ نو مجھے یہ گمان ہے کہ شاید ہم نے کسی کو مدد دیا ہے بارالا پاکستان کا فوران ایسچینج بچ رہا ہے اور پاکستان میں سیف یوز کر رہے ہیں ویڈ کوالیٹی ویڈ کوالیٹی تو الحمدللہ ہیلتھ میں ہم لوگ کافی بہتر ہو رہا ہے جس وقت نائنٹین سکسٹی میں ہمارا پہلا سینٹر جس میں میں ہوتا تھا ایٹومک نیرجی میڈیکل سینٹر جناہ ہسپٹل وہ پہلا سینٹر تھا سکسٹی میں بنا تھا اور الحمدللہ اس وقت پاکستان کے اندر ایٹومک نیرجی کمیشن کے بیس میڈیکل سینٹرز ہیں جو کام کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ کینسر کے علاوہ دوسری بی بیماری کے علاوہ بیس میں کام ہو گیا پہ گلکت کے علاوہ کام ہوا ہے اور کشمیر میں ہاں نہیں وہ کلینکس کے رائے سٹارٹ ہو گئی ہیں تو وہ بن رہا ہے تو ماشاءاللہ اس وقت یہ ہماری ڈیولپمنٹ ہے جس میں اللہ کا شکر ہے کہ ایری کلچر میں ہوں ایری کلچر پاکستان میں بھی ٹنڈو جام میں پہلا بنا تھا پھر نیاب بنا پھر ایک وہاں پہ نبجی یہ تین ہیں وہاں پہ پاکستان میں جو ایری کلچر میں بہت بڑی کراپس بنا کے دے رہے ہیں وہ نہیں ڈیولپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا جی بیس صاحب آپ فرمائیں کہ یہ جو ایٹمی ٹکنولوجی کے بارے میں جو آپ فرمائیں کہ یہ کیا سا محسوس کرتے ہیں آپ ایٹمی طاقت ہونے کے حوالے سے دیکھئے ایک تو جہاں تک ٹکنولوجی کے تعلق ہے بوجود سینکشنز کے بوجود اتنی سخت نگرانی کے جس میں ہم نہ مٹیرل کو ایکسس کر سکتے تھے نہ ٹکنولوجی کو اس ٹکنولوجیوں کو حاصل کرنا اور اس ایکسپلوجن سے ثابت کر کے سیون پاور بننا ایک بہت پراؤڈ اچیومنٹ ہے میرے خیال میں ہم نے ریالائز ہی نہیں کیا کہ ہم نے کتنا بڑا کام کیا اور اس کے بعد ظاہر ہے ہم پہ اور سختی ہو گئی تو اس سے ہٹ کے کہ ہم کبھی بھی اس کو استعمال نہیں کریں گے ہماری کوئی نیت نہیں ہے لیکن اس کے بعد دشمن جو ہمارا ہوگا وہ اس کو بالکل اس کو یہ میسج پتا ہے کہ پاکستان جو ہے ان کی جو اپنی پولیسی ہے وہ ہم نے جان کے رکھی ہے جیسے انڈیا اور چائنہ ہے ان کی نو فرسٹ سٹرائک کے وہ ہے پولیسی ہم نے اس کو گول مول رکھا ہے اس لیے کہ اگر ہمارے ہمیں آپ نے زیادہ تنگ کیا تو ہم کسی بھی وقت پہ استعمال کر سکتے ہیں تو ایک طرف ہماری اچیومنٹ بہت پراؤڈ ہے جو ہمارے انجینئر سائنس دانوں اور جو لیڈرشپ پروائیٹ کی ڈیفرنٹ سیکٹرز نے اس کی ہے اور دوسری طرف ہماری اپنی جو ہم نے اس دوران پولیسی بلٹ کی اس کے استعمال کی وہ بھی ہم نے ایسی رکھی ہے کہ سب لوگ گیس کرتے رہتے ہیں گو کہ اب انڈیا ہم سے نمبر آف ویپن میں آگے نکل گیا ٹو تھاؤزنٹ ٹوئنٹی فور کی سپری کی رپورٹ کے مطابق لیکن ہم نے اپنے جو خود جہاد بنایا ہے جی ایف سیونٹین اس کو اب ہم نے ٹیکٹیکل میزائل سے لوڈ کر دیا تو یہ بھی ایک ہماری ریسنٹ اچیومنٹ ہے اگین میں یہ کہوں گا کہ ہمارا کوئی استعمال کا ارادہ نہیں لیکن یہ سب چیزیں اس لیے ہیں کہ دشمن ہم سے دور ہے اگر آپ خوف ہو کے کبھی بھی استعمال کرتے ہیں اچھا اگر آپ لوجیکل کہ ہم نے یہ کیوں کیا ایک تو انڈیا نے سیونٹی فور میں سمائلنگ ودہ جاتے آپ نے ریفر کیا تھا اس کے علاوہ ایک دفعہ آپ بیٹھ کے سوچیں کہ آپ جس ریجن میں بیٹھے ہوئے ایک طرف انڈیا نے سیونٹی فور میں کیا اس سے پہلے چائنہ بیٹھا ہوا ہے ذرا سا دور پہ رشا بیٹھا ہوا ہے اگر کسی دن ان کا مزاج تبدیل ہو جائے تو ہم کیا کریں گے تو چھوٹے ملکوں کی سیکیورٹی کے لیے یہ ایک بہت بڑی وہ ہے اچیومنٹ ہے جو ہم نے حاصل کی اور ہم نے اپنی سیکیورٹی کو اپنی انٹیگریٹی کو اور اپنے وقار کو پروف کرنے کے لیے کیا ہے دوسرا یہ کہ جیسے ہم پاور کی بات کرتے ہیں ہم دنیا کے ان چند ملکوں میں سے ہیں جو اپنی ٹین پرسنٹ پاور جنریشن نیوکلئر سے کرتے ہیں بہت کم ملک ہیں جو اس رینج میں سات آٹھ ہی ہوں گے ملک اور یہ ایک صاف انرجی ہے اور ہم نے اس کے لیے ایڈیشنل پروٹوکول سائن کی ہیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہم نے صرف ان پی ٹی سائن نہیں کیا ان پی ٹی سائن کرنے سے بہت کمال ہو گیا ورنہ تو پھر آپ جس طرح سے ایران فس گیا ہے اس طرح سے آپ پھر جاتے ہیں بلکل آپ کے پابندیوں کو بھر مار لگ جاتی ہے دیکھیں ایران کا دوگنا پرابلم ہے ایک تو انہوں نے ان پی ٹی سائن کی ہوئے دوسرے امام خمینی کا فتوہ ہے ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کے خلاف تو وہ دونوں طرف سے ریلیجیسلی بھی پھرسے ہیں پریکٹیکلی بھی پھرسے ہوئے ہیں ہمارا ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے ہم نے لیکن سویک وہ کی ہے جو میرے خیال میں ہے اس ہمیں کبھی غور کرنا چاہیے ہم نے کہا اگر انڈیا سائن کرے گا تو ہم کر دیں گے میرے خیال میں اس پہ بھی ہمیں ری تنک کرنے کی ضرورت ہے ہم نے اپنی ایک انڈیپینڈنٹ پالیسی ایوالف کرنی چاہیے وین تو سائن این پی ٹی این وائی ٹو سائن ہم ہم انڈیپینڈنٹ ہو سائن کرنے ہم یہ یہ نہیں کہ انڈیا نے فرض کی یہ کل کر دیا تو پھر ہم فرض جائیں گے تو ہمیں اپنی اس پالیسی کو بھی تھوڑا سا ریویو کرنے کی ضرورت ہے لیکن جو ہم نے اچھا آپ کو یاد ہوگا ہم لوگوں نے ایک دفعہ بہت پروگرام کیے تھے انڈیا میں جو فیسائل میٹیریل کی بلاک مارکٹ بھی کیا تھا ایف ایم ایس ایم سی ٹی پہ جو انڈیا میں سمگل ہو رہا ہے ہر دفعہ پتا چلتا ہے سات کلو گرام دس کلو گرام سمگل ہو رہا ہے پاکستان سے ایسی کوئی خبر نہیں آ رہی تو اس کا مطلب نہ صرف ہماری جو سیو گارڈز ہیں فر دا ایکوپمنٹ ان پلانٹ وہ ہیں ان لائن اور پتا چلے جو ہماری مائنز ہیں وہ بھی پروٹیکٹڈ ہیں تو یہ ایک پاکستان جیسے ملک کے لیے بہت بڑی اینار ہے جو کہ ہماری ریکولیٹی آتھارڈی ہے ہمارے پاس جو کہ انڈیا نے بنا لی ہے ابھی بھی لیکن ہم بائنالج یہ اس کام پہ بہت فخر سے سر اٹھا کے دنیا میں بہت شکریہ آپ سے بات کر لیتے ہیں پروفیر تنیر اغوال صاحب آپ فرمائیے کہ آپ کا اسپیس جو ٹکنالوجی ہے اس میں ہم کہاں کھڑے ہیں چاند کے مدار بے سیٹلائی بھیجنے میں اتنی تاخیر کیوں ہوئی کیا یہ کام ہم چند سال پہلے نہیں کر سکتے ہیں بہت شکریہ آپ مجھے انوائٹ کرنے کا دیکھیں اصل میں یہ سب سے برا جو پرابلم ہے ہمارے ہاں کہ ہم نے سائنس کو اور ٹکنالوجی کو اس طرح سے کبھی بھی نہیں لیا جو ہمیں لینا چاہیے تھا ہم بیسکلی ابھی تک اندر ہم بچوں کو صرف کیا کہانی سناتے ہیں پڑھاتے ہیں لیکن ہمارے پاس جو ہے نا کوئی ایسا ایکسپیرمنٹل ایکسپیرمنٹل نہیں ہے کوئی بھی ایک ریسرچ کریڈ اسٹینڈرڈ کا ٹیلیسکوپ نہیں ہے آبزرویٹری نہیں ہے جو ہم سہمانو میجرمنٹ کر سکے تو ہمارے بڑی لیگنگ رہی ہے اس اسپیس سائنس کے اندر لیکن الحمدلیلہ الحمدلیلہ ہم بہت زیادہ پیچھے جانے کے ضرورت نہیں ہیں الحمدلیلہ ہم نے ابھی جو ہے آئیکیو کمر جو ہے ہم نے لانچ کیا اور سیکس فولی وہ لانچ ہوا اور اپنے ٹارگٹ پہ رہا اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس پہلا سٹیپ ہی سہی لیکن بہت ہی فرم فورڈنگ کے ساتھ یہ سٹارٹ ہوا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم میں ابھی راستہ تو بہت زیادہ تیہ کرنا ہے لیکن یہ کیونکہ بگننگ ہیں اور ہم نے فرم فورڈنگ ساتھ سٹارٹ کیا ہے تو آئی آئی سٹرانگلی بلیو کہ ہم مزید آ کے پاس کیا ہے کہ اگر ہماری پولیسی میں کنسسٹنسی رہی اور ہم الٹی میٹی سپیس سائنس کو کیا سیر صاحب ایک باز میں آپ سے کہوں کہ آپ نے تو ریبر ون اور ریبر ٹو نائنٹی سکس ٹو میں جو شور دیا تھا آپ تو سارے علاقے میں سب سے نمبر ون تھے پیچھے کیوں رہے اب سر یہ اس معاملے میں تو ایک پولیٹیکلی ایشو ہے میں اس پہ نہیں کرسلنا چاہتا ورنہ دیکھیں اصل میں اللہ تعالی نے ہر ایک قوم کو ہر ایک وقت میں ایک ٹرین ضرور پروائیڈ کرتا ہے اللہ تعالی ایک پلیٹ فارم آپ کو ضرور دیتا ہے اور یہ آپ کا کام ہوتا ہے کہ اس پلیٹ فارم کو اس ٹرین کو آپ پک کر لیں نو ڈاؤٹ آپ نے بہت صحیح منشن کیا وہ ٹرین تھی ہمارے پاس ہم وہ پک کر سکتے تھے ہم اس وقت جو تھے ایون امریکہ کا لانچ نہیں ہوا تھا ہم لانچ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے ہم ایلٹی میٹلی جو ہے دنیا میں تقریبا انڈیا سے بہت آگے تھے اگر وہ ہم ٹرین پک کر لیتے ہم اگر اس پر چل رہا شکر دیتے اور یہ ایلٹی میٹلی اس سے الگ نہیں ہٹتے تو وہ ایلٹی میٹلی آج ہم کہاں ہوتے اور انڈیا کہاں ہوتا ہے بہت ڈیفرنس ہوتا لیکن کیوں کہ بدقسمتی سے وہ ٹرین ہم نے پک نہیں کی اور جو بھی پک نہیں کرنے دی اب جو بھی سر میں اس جو بھی کو ہے اب ایک کتاب آگے نا ایک کتاب ایک آگئی ہے نیور ایگزیٹ فرم پاکستان نو ایگزیٹ فرم پاکستان اس میں ایک چپٹر یہ ہے کہ جب پاکستان ریبر ون ریبر ٹو بنایا تو امریکہ کے صفیر نے لکھا اپنے صدر کو اس میں یہ موجود ہے ایسا یہ میں الفاظ کیا ایکزیکٹ نہیں کر رہا ہوں لیکن مطمئنی یہی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ صاحب اگر یہی ہار رہا تو پاکستان چند سالوں میں بہت ترقی عافتہ ملک بن جائے گا اور بہت ہی طاقتور ملک بن جائے گا تو پھر امپری کی صدر نے لکھا فکسٹ اس کو فکسٹ کرو پھر پیسٹ کی جنگ ہوئی پھر کتر کی جنگ ہوئی آپ نے دیکھا کہ مسئیبت میں آیا میں اس دمانے میں باہر رہتا تھا تو میں سلیم صاحب سے یہاں پر یہاں کے اسپارک اوپر ایکٹر صاحب ان کے پاس گھر گیا میں ان کے ہمارے پاس میں بہار سے پیسے آپ کو دیتا ہوں دلواتا ہوں آپ اس پر کام کریں تو وہ انہوں نے پھر اپنی مجبوری کے اظہار کیا مجھے بچہ سمجھ کے چھوڑتی انہوں نے کہا بھئی یہ تو ایسی بہار سے ایک آیا ہے ایک پر جوش پاکستانی اس کی کوئی کیا حضرت ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ ہم پر کیا مسئیبت ہے تو میں خاص طور سے بہار سے آیا تھا کہ ان سے کہا کہ بھئی آپ کو جتنے پیسے ضرورت ہوگی ہم چندہ کر کے وہاں سے آپ کو بیت دیں گے آپ شروع کریں پرگام پاکستان کا معاملہ یہ تھا اچھا جی آپ آپ سے بات کر لیتے ہیں جناب پروفیزر ڈاکٹر انتخاب الفر صاحب دیکھ تو پہلے تو یہ ذرا سا اس میں ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا دیکھیں بسکلی آپ کے پاس اس وقت جو اسپیس سائنس ہے وہ آپ کے پاس ایسا ایسا آپ کے پاس ٹکنالوجی ہے یا ایسا آپ کے پاس سائنس ہے جس سے آپ پورے اوورال کنٹری کو کنٹرول کر سکتے ہیں کمیوکیشن یہ استعمال ہو سکتا ہے ویب سائٹ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے جتنے بھی آپ کا ہیڈ ویپ کا پرابلم ہے اور پرابلم ہے مونٹرنگ کرنا ہے ایون آپ کے پاس ڈیفینس ہے ڈیفینس کے تو اگر آپ اس وقت جو آپ نے ایک بہت اچھا قدم اٹھایا ہے اور اس پر فرملی آپ کام کریں تو اسٹل آکے بعد کہ ٹائم ہے آپ کے پاس یہ تو پہلے سے بھی تھا جو آپ نے پہلے لانچ کیا تھا ایک جو چائنہ سپلے پر کسی سے کیا کر سکتی ہے یہ بات کریں نا آپ دیکھیں کراچی تو دیکھیں کراچی بسکلی لوگوں کو ٹرین کر سکتی ہے ٹھیک ہے انفرچنیٹلی جو میں بھی یہ کہہ رہا تھا کہ ہم بچوں کو بسکلی ایک طرح کی سٹوری بتاتے ہیں کہ بھئی یہ ہو یہ ہے یہ لگے انفرچنیٹلی ہمیں کوئی بھی ریسرچ گریٹ ایک بھی ٹیلیسکوپ آبزویٹری نہیں ہے کی کیونکہ بچہ جب سائنس کے دیکھیں دو امپورٹن کمپورڈینٹ ہوتے ہیں وہ ایک 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 ٹیسٹ ہوتا ہے اور ریپروڈیوسیبل ہوتا ہے تو اگر آپ ایکسپیرمنٹ ٹیسٹ نہیں کرا رہے ہیں ریپروڈیوسیبل نہیں کرا رہے کوئی چیز تو بچوں کو جب بتا رہے ہیں تو جب آپ کہہ جس ٹیلنگ سٹوری تو آپ کب تک ہم کب تک بچوں کو سٹوری سناتے رہیں گے پریکٹیکل کر کے دکھیں پریکٹیکل سائنس پریکٹیکل سنگ ٹو بلیونگ ہے تو اس وقت جو ہے انہوں نے گورنمنٹ کے سٹیپ سٹرنگلی لیا ہے اور جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اسی کو کنسس کیا اطلاع ہے آپ کے پاس کہ ہمارے پاس کے ان لائن میں کتنے اسپیس کرافٹ موجود ہیں سر اس کی تو میں جس اگزیکلی اس میں نہیں بسند میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے پاس جب میں نراشی صاحب کا ایڈوائزر تھا تو میں نے ان کو یہ بات کہی تھی کہ آپ یہ جو ہمارے پاس جو بہت سے اسپیس کے موجود ہیں آپ یہ رشیہ سے لانچ کرا لیں تو وہ گئے تھے وہاں پر میری مشورے پر تو وہ لیکن ان کے جو سسٹم تھا وہ ہمارے سسٹم کو قبول نہیں کرتا تھا ان کا جو لانچنگ پیڑ کا جو سسٹم تھا وہ نہیں کرتا تھا لیکن بہرحال یہ ہے کہ خواہش تو اب پاکستان کی ہے تو اس میں پھر بھی آپ کی جو اسٹوریز ہیں اس اسٹوریز سے بھی تو باتیں نکل سکتی نا نہیں نکل تو سکتی لگے ہاو لانگ آپ ہاں آپ اگر ہم ستہ سال سے یہ چیز سناتے رہے تو بچے تو پروڈیوس ہی ہوں گے نا آپ دیکھیں نا ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے بچوں کا برین ڈین ہو جاتا ہے بچے بہت ہیلٹیڈ ہوتے ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں وہ خود اسٹرومنٹ پر ورک کرنا چاہتے ہیں وہ خود گریکسی کو اس کے چیزوں کو افسرف کرنا چاہتے ہیں اس کے لحاظ اچھا ہم سا کام کیا ہے سیکنڈری ڈیٹر پر کام کرے کسی اور نے کیا ہے اس کے ڈیٹر کو ایٹرلائز کرے اب آپ کی کوئی پرسنل اوبزرویشنز نہیں ہے وہ ٹیکنیکس نہیں ہے وہ تمام آپ کی ایکسپیٹیز نہیں آ رہی تو تو وہ جب چھوڑا ہے اچھا جی آپ آپ چلے جائیں پرفیر صاحب کے پاس ڈاکٹر انتخاب الفر صاحب کے پاس کیونکہ وہ فیزیکس دپارٹمنٹ جامعہ کراچی کے ہیں اور میں جو پہلے تو یہ ہم سننا چاہیں گے لائٹر سائیڈ میں کہ وہ فیزیکس میں ہوتے ہوئے شاعر کیسے ہیں اس میں میں تھوڑا سا گفتگو کا آغاز اس طرح سے کرتا ہوں کہ میری جو میں نے جو اپنی تعلیم حاصل کی پی ایج دی کی وہ سویڈن سے حاصل کی اور سویڈن میں ظاہر ہے وہ سارے نوبل لوریٹس کا ملک ہے اور وہ کمیٹی جو ہے وہ بھی نوبل لوریٹسی کمیٹی کے چیئرمن ہمارے ایک پروفیسر بھی تھے میں نے ایک دفعہ ان سے ایک سوال پوچھا اور سوال یہ تھا اور یہ خاصی دو اشری پہلے کی بات ہے وہ سوال یہ تھا کہ اچھا سائنس دان کیسا ہوتا ہے تو انہوں نے بڑا سادہ جواب دیا اور انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے اچھا سائنس دان جو ہے وہ اچھا انسان ہوتا ہے سب سے پہلے پھر میرا اگلا سوال یہ تھا کہ اچھا انسان کیسے بنا جائے تو انہوں نے کہا کہ اچھا انسان بننے کے لیے تو مارشرتی علوم جو ہے ان پر نظر ہونی چاہیے بہت گہ رہی ہے وہاں سے میں نے اپنا ایک جملہ جو ہے وہ بنایا کہ سائنسنا بے عدب نہیں ہو سکتا سائنسنا عدب کے بغیر بیکار ہے اور ہم یہی بات جو ہے وہ ہم باور کرانی کی کوشش بھی کرتے ہیں میں نے جو اپنی پیش ڈی کی تھیسز مکمل کی تو وہاں پر بڑا ایک انٹریسٹنگ سا واقعہ ہوا ہمارے ایک جامعہ کراچی کے ایک پرانے صاحب کا ہمارے شہ الجامعہ ہیں ماشاءاللہ حیات ہیں اللہ کو صحت دے ڈاکٹر پیش زیادہ قاسم رضا سکر کی ساتھ تو میں نے اپنی جی اپنی تھیسز کے اختتام پر مطلب جب پریزنٹیشن دے رہا تھا میں تو میں نے اختتام پر ایک شیر ان کا پڑھا اور وہ یہ تھا کہ میں اسے شخص کو زندوں میں کیا شمار کروں جو سوچتا بھی نہیں خواب دیکھتا بھی نہیں لوگوں نے اسے بڑا انجوائی کیا تھا کیونکہ جو میری تھیسز تھی وہ سپنٹرانکس پر تھی جو ملکو ایک نئی فیل تھی اس وقت اور سپنٹرانکس یہ الیکٹرانکس سے ایک آگے کی چیز ہے الیکٹرانکس میں اگر ہم سمجھیں کہ ہم الیکٹران کی صرف ایک طرح کی موشن کو دیکھ رہے ہوتے یعنی لینئر موشن کو تو وہ سپنٹرانکس چاہے وہ الیکٹران کی سپن پر بات کرتی ہے اور اس سے جو دیوائیسز بنیں گے انشاءاللہ مستقبل قریب میں وہ شاید بہت ہی چھوٹے ہوں گے ان ڈیوائیسز سے جو یہاں موجود ہیں یعنی امرجن ٹکنلوجی میں ہے یہ ہے اور یہ شاید انگلی کی ٹپ پر کمپیوٹر پورا یوں سمجھ لیں کہ کمپیوٹر کا جو کام ہوتا ہے وہ بسیکلی انفرمیشن پروسسنگ اور انفرمیشن ہینلنگ الگ الگ ہوتی ہے انفرمیشن سٹوریج تو یہ جو اسپنٹرانک دیوائیسز ہیں یہ دونوں کام ایک ساتھ کریں گے تو اس میں جو ٹائم لیگ ہے وہ بلکل نہیں ہوگا تو یہ یہ ایک رب تھا اور وہی رب جہے وہ ماں قائم رکھتے ہوئے اس کو چیزوں کو خود بھی ٹرائی کرتا ہوں اور بچوں کو بھی اسی طرف لے کے آتا ہوں کہ میں اکثر جب اپنی کلاس کا آغاز کرتا ہوں تو اقبال کا ایک شیر ہماری یونیورسٹی پر کننا ہے اس لر جبلی گیٹ پر کہ خدا تجھے کسی توفہ سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں استراب نہیں تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کے تو کتاب خواہم اگر صاحب کتاب نہیں تو صاحب کتاب بننے کے لیے جس ویجن کی ضرورت ہے وہ ویجن دینا ہمارا فرض ہے اور ڈاکسٹا آپ کی بات سے تھوڑا سا اختلاف کرتے میں کہتا ہوں کہ کہانیاں جو ہیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں کیونکہ آج کی کہانیاں اور خواب دونوں باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں آج کا فکشن جو ہے کل کی ریالیٹی ہے کون سو سکتا تھا کہ یہ موبائل لے کے میں بٹھا ہوں گا اور میں نے سٹار ٹریک پہ بہت پہلے کبھی یہ ویڈیو دیکھی تھی یا ان کی فلموں میں دیکھا جو وہ ٹیلی فون پہ بات کر رہے ہیں تو دس وز اڈریم چینج انٹو ای ریالیٹی تو یقینی طور پر آج کا ڈریم کل کی ریالیٹی ہے اور یہی ڈریم اور یہی اکھوار کا شیر آپ سن لیں جو ہمارا موٹو ہے رابطہ فورم انٹرنیشنل تھا کیسے ہوا کن تیرا نشتر تحقیق کیوں نہیں ہوتے تو اس سے ستاروں کے جگر چاہت تو میری کتاب ہے جو میں نے اس پر لکھی ہے ریسرچ بک ہے ان کی پاکستان انٹرنیشن پر ان کے چاروں شو بجات پر میں نے تحقیق پر لکھی اگر میں پہ ہوئی تو ابھی پیش کر دوں گا تو اس پر میں نے اس کا جواب دیا ہے کہ ہمارا آپ کا جو پاکستان انٹرنیشن ہے وہ آپ کے شکایت کو دور کرتا ہے جس طرح سے لوگ کر رہے ہیں ختمت کر رہے ہیں تو وہ اس پر کتاب ہے تو پھر یہ سلسلہ ہم آگے بڑھاتے ہیں اس طرح سے کہ فر ایزامپل ہم نیوکلئر فیزکس پہ آتے ہیں اگر جو ہمارا آج کا موضوع بھی ہے اور ظاہر ہے میں پڑھا بھی رہا ہوں اس کو بہت عرصے سے اور ہمارے ہاں ایک باقاعدہ ایک کورس پہ ہے جو آپ نے کیا تو اس پہ کیا اسپن پہ جی میرا بنیائی طور پہ جو کام تھا وہ اس اسپنٹرانک مٹریلز کی تیاری تھی اور ان اور اس کے لیے میں نے ایک جو بہت بہت جدیر ٹیکنالوجی جی بہت جدیر ٹیکنالوجی آپ نے لینک کا نام لیا تو ہم نے جس ٹیکنالوجی میں کام کیا تھا لینک اس کا ایک چھوٹا سا پارٹ تھا لینئر ایکسلوریٹر اس کا ایک چھوٹا سا پارٹ تھا وہاں ایک بہت بڑی بڑی لیبز ہیں سرن کے نام سے ایک لیب ہے ہاں بہت بڑی 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 باد ہے جس میں اور لینک اس کا آپ کو پتہ ہے کہ میلوں پر مشتمل ہے اور اسی طرح سے ایک اور بات بھی میں اپنے تاریف میں کرنا چاہتا ہوں خود کی تاریف میں وہ یہ ہے کہ میں کیونکہ ٹیلی کمیونکیشن انجینئر بھی ہوں تو میں ٹیلی کام ایک جنیما میں ایک کانفرنس ہوتی ہے ٹیلی کام ہٹ سار سال بعد میں تو میں ٹیلی کام سیونٹی نائن اور سیونٹی ایٹی تھری کا میں ایک ایک میں کمیٹی کا میمبر بھی تھا تو میں ہمیشہ جاتا رہتا تھا جنیوا تو مجھے ایک عجیب اتفاق ہوا کہ میرے پاس ایک سوڈن کا ایک انجینئر میرے پاس آیا کہ نا آپ پاکستانی ہیں میں نے کہی ہے کہ نا میں آپ کو ایک چیز دینا چاہتا ہوں اگر تم اس کو پسند کرو تو تو آج کے جو ڈیف کام ہے میں اس تو میں شورٹ کرتا ہوں جو ڈیف کام لگا ہوا ہے پاکستان میں ہے وہ اس کی سپیسیفکیشن میں لکھی ہے اور وہ بھی سوڈن سے آیا اب آگے چلیں جی بس بس تو وہ اب ایک جو ہے وہ نیوکلی فیزکس سے حوالے سے ہم بات شروع کرتے کہ جیسے اب نیوکلی فیزکس میں شائری کا کیوں کا معاملہ آ گیا تو بچوں کو بتانا بہت ضروری ہے ہمارا جو جیسے بات کی بڑی خوبصورت بات تھی کہ گویا نظریہ ضرورت تھا یہ سارا معاملہ لیکن ایک بات یہ تیہ ہے کہ علاقائی امن کی زمانت تو دے رہا ہے بعض چیزوں میں ایسا ہوتا ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں اکثر سائنس کی دنیا پہ بھی بڑا رائز ہے معاملہ کہ ایک ہوتی ہے مین پروڈکٹ اور ایک ہوتی ہے بائی پروڈکٹ اور کبھی کبھی بائی پروڈکٹ بڑھ جاتی ہے مین پروڈکٹ سے بھلے ہی ہم نے اس کو یوز کیا ہو نیوکلیر ویپنری کے لیے لیکن اس کے ساتھ جو تکنالوجیز نے شروع ہوئی انہوں نے کمال کیا اور انہوں نے ہمیں اس نیچ پہ پہنچا دیا کہ آج ہم ڈیوٹیشن کے بھی قابل ہیں جو ہم فوڈ انڈسٹری پہ دیکھ رہے ہیں ان کی سیکیورٹی بھی کر سکتے ہیں بھائی اچھی کر رہے بھائی ہم 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 آج بنا دیا ہے ہم نے پکیلے کو عام کو کیا زبردست بنا دیا ہے وہ نیاب اور نیب جی کا نام لیا ہے ڈاکش صاحب نے اچار ہیں اگری کلچر کے ہمارے انسٹیٹیوٹ سے ہیں اس کے بعد پھر ہمارا پروڈکشن والے سائیڈ انرجی پروڈکشن والا ہے کمال ہے مطلب آپ یوں سمجھیں کہ وہ کہتے تھے کہ میٹرو انرجی بنیائی طور پر ایک جیسی شکلیں ایک جیسی دو روپ ہیں ایک طرح سے تو وہ حقیقت ہے ایک ہے ہر شئے کی نوری ہو کے خاکی ہو لہو خورشید کا ٹپکے جو ذرے کا جگر چیرے اس میں کتنی خوبصورت بات ہے کہ if you break the item you will have an enormous amount of energy اور that's what nuclear physics is doing جب ہم پروڈکشن کی بات کرتے ہیں سر نے تذکرہ کیا جو رینیوبل انرجی کے حوالے سے نیوکلی انرجی ایک بہترین source ہے یہ صرف ایک قسم کی کہانیاں ہیں کہ نیوکلی انرجی جو ہے وہ ہم کریں تو یہ use ہو جائے میں صحیح کرتا ہوں کہ تقریباً ٹوئیٹی سیون پرسنٹ جو ہے آج ہم لوگ use کر رہے ہیں نیوکلی انرجی جو ہے وہ ہم پروڈکشن کے لیے اور اکثر اوقات یہ بات ہوتی ہے جو ہم رینیوبل انرجی کے حوالے سے بات کرتے ہیں رینیوبل انرجی کے حوالے سے میں خود رینیوبل انرجی کا سبجک پڑھاتا بھی ہوں لیکن میں اکثر وہاں پہ کہتا ہوں کہ دیکھیں بعض چیزیں ویدر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں اور نیوکلی انرجی جو رینیوبل انرجی کا پروڈم ہی ہے تو why not you switch to نیوکلی انرجی اینڈ وید سم امنمنٹ سم موڈیفیکشن کیونکہ نیوکلی انرجی کا جو بڑا پروڈم ہے وہ صرف اس کی ویسٹ مینجمنٹ کا ہے اور اس ویسٹ مینجمنٹ پہ ہم توجہ دیں تو میرا خیال ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو ہم ہم آسانی سے کرسکیں اور آگے بڑھا سکیں یہ بتائیے آپ کی کلاس میں کتنے بچے ہیں جی میری نیوکلی فیزیس کی کلاس ہوتی ہے عام طور پہ ہماری فائنل لیئر میں پڑھاتے ہیں ہم لوگ اور اس کلاس میں قریب قریب سو سے زیادہ بچے ہوتے ہیں ایک دفعہ میں اور ہم اس کو بالکل سٹائل ہمارا وہ ہی ہوتا ہے جو عام طور پہ جو ہے وہ لیکچورنگ کا سٹائل ہوتا ہے لیکن میں ایک چیز کی طرف توجہ دیتا ہوں اور وہ یہ کہ ان کو باہر نکالتا ہوں باہر نکالنے سے مراد ہے کہ ان کو وزٹس کرواتا ہوں ڈیفرنٹ سائٹس پہ کبھی ان کو پکڑ کے can up لے کے جی جی بلکل کبھی ان کو اس طرف لے کے گئے کبھی ان کو پی این آرے والوں سے اب اپنے پی این آرے والوں کی بات کی تو ہم نے اس لنکیج کو اتنا بڑھا دیا ہے کہ ہم ہمارے پاس دو سے زیادہ سٹوڈنٹ جو ہیں وہ پی آنے رائے کے ریجسٹر ہیں میرے ساتھ خود جو میرے ساتھ پی ایش ڈی کر رہے ہیں اس طرح سے میڈیکل فیدکس کے کچھ لوگ جو ہیں ان کو میں کام کروا چکا ہوں اور کچھ لوگ میرے ساتھ کام کر رہے ہیں تو ہم اس کے ساتھ لنک کرنے کی کوشش کرتے ہیں مطلب آپ تو بہت پریکٹیکلی بہت کام کر رہے ہیں کوشش کرتے ہیں مطلب خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ مطلب یہ چیزیں آگے بڑتی ہیں جو بہت دار بات آپ بھی ہوئی ہے وہ بجائے اس کے کہ آپ نے بہت دار شہرانہ انداز میں جو جو گسٹوگو کی ہے وہ شاعر کا یہ کمال بھی ہے کہ بہت بڑی ہم پر پوری تو ایک دو پیج لگتے ہوئے ایک جملے میں کہہ دیتا ہے ایک مصرے میں کہہ دیتا ہے اچھا سبیر اللہ صاحب آپ بتائیں آپ تو ان کے تو مدہ آگیا گسٹوگو آپ بات ہی ختم کر دیا انہوں نے تو یعنی آگے آیت لگا دیا ہے اب آپ فرمائیں کیونکہ آپ تو خود بھی یہ بھی اس میں ایٹامی پر کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تینک یو سو مچ سر جیسے آپ نے کہا ڈاکٹر عرفت صاحب نے محفلی لوٹ لی اور یقیناً ایسے ہوا لیکن میں دو چیزوں کو دوبارہ سے ریپیٹ کرنا چاہوں گا کچھ نئے ایڈیشنز کے ساتھ پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم امن کی بات کرتے ہیں تو نیوکلئر کا وہ والا پورشن جسے ہم وار ہیڈ والا پورشن کہتے ہیں وہ بھی دراصل امن ہی کی زمانت ہے آپ دیکھئے سر انیس سو اٹھالیس میں پاکستان پر حملہ ہوتا ہے انیس سو پینسٹھ میں حملہ ہوتا ہے انیس سو اکتر میں حملہ ہوتا ہے یہ وہ اوقات ہیں یا وہ ڈیوریشن ہے جب پاکستان کے پاس نیوکلئر ٹیکنالوجی نہیں تھی پاکستان کے پاس نیوکلئر ٹیکنالوجی آتی ہے پھر انیس سو اٹانوے سے لے کر آج تک بھارت کی یہ مجال نہیں کہ وہ فل فلیج وار پیئر پاکستان کے خلاف کیل سکیں دنیا میں دیکھئے سر لیبیا عراق افغانستان اور یوکرین ان کو انہوں نے نہیں بنایا نیوکلئر تو ان کا کیا شروع ہوا دوسری بات یہ کہ پاکستان جس سٹریجک لوگیشن پر واقع ہے وہ سٹریجک لوگیشن اس بات کا متقاضی ہے کہ پاکستان کے پاس ایک ایسا ڈیٹرنس شیلڈ ہو جو اسے ہر قسم کے ایڈورسری سے محفوظ رکھ سکے جسے ایمبیسیجر صاحب نے اشارہ کیا کہ پاکستان کے مشرق میں بھارت ہے ان کے پاس نیوکلئر ہیں چائنہ ہے ذرا سے پرے رشیہ ہے اب ایسے نیوکلئر سٹیٹس کے بیچ میں اپنی خود مختاری کو قائم رکھنا اور اپنی ریاست کو سیکیور رکھنا یہ اس بات کا متقاضی ہے کہ پاکستان کے پاس کوئی نیوکلئر آرسینل موجود ہوں اور سر جو مثالے میں نے دی یہ ایسی نہیں ہے کہ یہ صرف جو ہم نے دیکھا ماضی قریب کی مثالے ہیں بلکہ یہ روزیوال سے بلکہ اسلامی جو حربی نظام ہے اس کا تو پوائنٹ ہی یہی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِدُّ لَهُمَّ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةِ وَمِنْ رِبَاتِ الْخَيْلِ تُرْحِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللَّهِ وَعَدُوَكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِمْ کہ ان کے لیے تیاری کر رکھو جنگ کا جو بھی ساز و سامان ہوں اس زمانے میں گوڑے اور تھیر تپنگ تھے اس زمانے میں ٹیکنالوجی ہے نیوکلئر ہے دیگر چیزیں ہیں یہ اس لیے تاکہ ڈیٹرنس قائم رہے تاکہ تمہارا روب ان پر رہے وہ تم پر حملہور نہ ہو سکے تاکہ پیس مینٹین رہ سکے تو پیس کو مینٹین رکھنے کے لیے نیوکلئر ایک بہترین ڈیٹرنس ہے اور اسی ڈیٹرنس نے آج تک پاکستان کو سیکیور کر رکھا ہے بلکہ میں بریگیڈیا صاحب کی بات کو ریپیٹ کروں گا کہ شاید پاکستان کی چھے لاکھ فوج جس طرح سے پاکستان کے لیے ایک ڈیٹرنس شیلڈ کا کردار ادا کر رہی ہیں وہ ایک نیوکلئر بوم کر رہے ہیں اور دوسری چیز سر اس وقت پوری دنیا میں نا وہی ملک زیادہ خودمختار وہی ملک زیادہ پاورفل سمجھا جاتا ہے جن کی معیشت مضبوط ہو اور معیشت پروڈکشن سے بنتی ہے پروڈکشن کا پیہ انرجی سے چلتا ہے یعنی جس ملک کے پاس انرجی پروڈکشن کے بڑے ذرائع موجود نہ ہو وہ ملک معاشی خودمختاری کا سوچ بھی نہیں سکتی ہے نیوکلئر انرجی کیوں باقی جو فارم اپ انرجیز ہیں ان پر سبکت رکھتی ہے وہ اس لیے کہ اکثر ہائیڈل کے علاوہ باقی اکثر انرجیز یا تو افرڈبل نہیں ہیں بہت زیادہ مہنگی ہے یا وہ کاربن فری نہیں ہے کھول وغیرہ کام مثال لیتے کاربن فری نہیں ہے سر تو نیوکلئر کو اس لیے ہم پریفر کریں گے کہ یہ کلین انرجی ہے کوئی بھی کاربن امیٹ نہیں کرتی کوئی پولوشن نہیں بناتی انسانی صحت کے لیے خطرناک نہیں ہے اور اگر آپ یہ جو انرجی پروڈکشن کا نظام ہے نیوکلئر کا وہ دیکھ لیں سر تو یہاں پر نیوکلئر فیشن ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ جو آس پاس پانی ہوتا ہے اس کا سٹیم بنتا ہے وہ سٹیم آگے جا کر کے ٹربائن کو چلاتا ہے اور ٹربائن آگے جنریٹر اور پھر آگے جو ہے وہ پاور پروڈیوس ہوتی ہے یہ پورا نظام پیکٹ ہے اس پورے نظام کے دوران نہ یہاں سے ریز نکلتی ہیں اور نہیں یہاں سے کاربن نکلتا ہے جو انسانی آہ سیاد کے لیے نقصان دے ہوگا یہ ایکونومکل ہے اس وقت تقریبا کوئی بارہ اشیاریہ پانچ روپے فی یونٹ بنتا ہے پاکستان کو جو پڑتا ہے نیوکلئر سیف ہے کوئی آہ اس کی جو بائی پروڈکٹس ہیں وہ ایسی نہیں ہیں جو انسانی سیاد کے لیے خطرہ ہو ریلائیبل ہیں ہر وقت آپ اسے کے استعمال ملا سکتے ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ لیس سپیشیس ہے اگر آپ ایک ہزار میگا وارڈ بجلی کا کوئی فیسلیٹی لگاتے ہیں نیوکلئر انرجی کا تو آپ کو ون مائل یا اس سے کچھ زیادہ حصہ درکار ہے لیکن آپ یہ سولر کا اگر اتنے ہی میگا وارڈ بجلی پروڈیوس کرنے کے لیے لگاتے ہیں تو سیونٹی فائیو ٹائمز مور دین دس سپیشیس یو نید ٹو کیپچر اور اگر آپ ونڈ کے لیے کرتے ہیں تو تری ہنڈر ٹائمز مور آپ کو سپیش درکار ہے تو ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیوکلئر جو ہے جیسے پاکستان کا اس وقت چے فیسلیٹی سے پاکستان تین ہزار پانچ سو تیس کے قریب میگا وارڈ بجلی وہ پروڈیوس کر رہے ہیں نیکسٹ ٹو تاؤزن ترٹی میں ہمارا یہ وشن ہے کہ ہم آٹھ ہزار آٹھ سو کی قریب کریں اور پھر دو ہزار پچاس میں ہم کوئی چالیس یا آٹھالیس ہزار میگا وارڈ کے بجلی میگا وارڈ کے قریب بجلی پروڈیوس کریں یہ ایکینا ہمارے معیشت کے پائیے کو چلانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے آخری بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا سر اور وہ یہ ہے کہ جیسے پروفیسر الفت صاحب نے کہا کہ ویسٹ منیجمنٹ کا ایشو ہوتا ہے پہلے تو نیوکلئر کا اپنی دنسٹی کی وجہ سے زیادہ ویسٹ نہیں ہوتا پاکستان جتنا جتنے چے فیسلیٹیز چلا رہے ہیں ان چے فیسلیٹیز کا پورا جو ویسٹ ہے وہ ایک سویمنگ پول میں ڈم کیا جا سکتا ہے لیکن اس وقت جو نیوکلئر پر کام ہو رہا ہے ترڈ جنریشن سے آگے تو اس طرح کے ٹربائنز آ رہے ہیں اور اس طرح کی فیسلیٹیز لگ رہی ہیں یا اس پر کام ہو رہا ہے کہ وہ اس ویسٹ کو بھی ری یوز کر سکیں اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ انرجی بلکل سیپ سیکیور ایکنومیکل اور ریلائیبل ہونے کے ساتھ ساتھ لیسٹ پیشیس سے ان کی سیکیورٹی اور سیفٹی توڑی سی آسان ہو جاتی ہیں جو نیوکلئر فیشن ریاکشن کے انرجی پروڈیوس کرتے ہیں تو فیوجن ریاکشن ایک جو انسٹوپابل آپ کا سلوشن ہے اگر ہم فیوجن ریاکشن کو بریک تو کر دیتے ہیں تو پھر الٹی میٹی یہ انوارمنٹ فرینڈلی بھی ہے اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے نہ اس کو آپ کو جو ہے نا جو ڈم کرنے کا ایشو ہے وہ تمام کوئی ریڈیشن نہیں ہوگی تو اگر ہم کسی طرح سے یہ چیز بریک تھو ہو جاتا ہے کہ فیوجن ریاکشن ہم جو ہے سسٹینیبل کر لیتے ہیں کنٹرول کر لیتے ہیں فیوجن کا اس میں کیا کمہ کمہ ہو سکتا ہے فیوجن جو ہم لگاتے ہیں کیونکہ ہائیڈوجن ایٹم جو ہے ابنڈنٹ بہت زیادہ ہے ہائیڈوجن ابنڈنٹ بہت زیادہ ہے اس کے اندر کوئی کسی قسم کی ریڈیو ایکٹیوٹی آ کے پاس نہیں ہے جس کی وجہ سے الڈی میٹلی آ کے پاس کیا ہے کہ آپ جو ہیوج ایمانٹ آف انرجی جنریٹ کریں گے یہ فرینڈلی آ کے پاس ہوگا انوارمنٹ فرینڈلی ہوگا تو آپ کا جو پرابلم ہے جو ابھی جس طرح سے آپ آفیشن ریاکشنز کرتے ہیں تو پھر جو آ کے پاس جو مٹیئل ہوتے ہیں ان مٹیئل کو ڈم کرنے کا ایشو ہوتا ہے وہ پھر تو اس لحاظ سے یہ تمام چیزوں کو ختم ہو جائے لیکن ظاہر ہے بات ہے یہ پچاس سال سے تقریبا چل رہے پروسس ابھی لوگ کامیاب کسی حد تک ہو رہے ہیں لیکن ہنڈرڈ پرسن اس کو کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں وہ جو ریاکشن ہے فیوجن ریاکشن کو اس کو بسکلی ہم کنٹرول کر سکیں کنٹرول کر سکیں تب ہیم اس کو کیا ہے ٹیکنالوجی میں کنورٹ کر سکتے ہیں اچھا اب یہ بتائیے بتائیے کہ اگر فرس کے لیے اگر جو امرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں وہ یہ ایسا اس پوزیشن میں نہیں ہے یہ سوال سب سے ہی ہے کہ یہ آخری سوال کر لیتے ہیں کہ یہ جو امرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں یہ اس نیوکلر کو بے اثر نہیں کرنے جا رہی ہیں نیوکلر جو آپ کی ترہٹ ہے یا جو ڈیٹرنس ہے اس میں سائبر ہے جو آپ کو چلنے نہیں دے گا پیٹم کو پھر اے آئی کا تو بہت بڑا رول آر آنے جا رہا ہے اے آئی جو ہے ورلڈی میڈلی بہت بڑا رول پر پلے کرنے جا رہا ہے اور اس کے اکارڈنگلی جو ہے آپ کا ہے ایک آپ کے جو ہے ایک آہ ریڈ لائن وہاں پہ آ رہی ہے تو اب اس کو اگر ہم اے آئی کی تھرور اپنے اپنے آپ کو لکے چلتے ہیں تو شاید ہم کسی حد تک چیزوں کو جو ہے انکاؤنٹر کر سکیں میرا حال ہے کہ سر ہم یہ ایک پہلو کی طرف توجہ دینی چاہیئے بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچنے بڑھ جائیں کہ اس سے کوئی خطرہ لاحق ہے ہم کیوں نہ اپنی آگے بڑھیں آگے بڑھیں آگے بڑھیں یہ چیزوں کو لے کے وہ زیادہ مناسب بات ہے کہ ہم کیوں نہ اس کو واقعتاً اس مضبط چیز کی طرف دیکھیں کہ جو یہ کر سکتی ہے اور جو اس سے ہو سکتی ہے جو بھی یہ مسئلہ یہ خالی ہمارے لئے تو نہیں ہے نوکلئر پاورز جو ہیں ان کے لئے اور وہ تو پہلے بھی ہم سے بہت پہلے نوکلئر پاورز بن چکے اور وہ ہی یہ چیز پابندی لگاتی رہتی ہے نون پرویفریشن اور آگے نہ جائے لیکن ان کے پاس تو ہے تو وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ایسا تو نہیں ہے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آرہا ہو اور انہوں نے اس کا کوئی صدیباب نہ ڈھونڈا ہو تو وہ ضرور کر لیا ہوگا انہوں نے اور وہ تو جب چیزیں چھپاتے اور ان کی بھی تو دو ریاستوں کا حافظ کا مقابلہ ہے چین اور امریکہ اور دوسرے اور ویسٹرن پاورز جو ہیں ایک خدناک بات ڈاکس صاحب اس میں یہ ہو گئی ہے کہ پہلے کیوبا پر جب ہم جب گیا تھا تو خروششوف کا زمانہ تھا تو اس نے کیوبا پر دھمکی دے دی تھی امریکہ نے کہ یہاں ہوگا تو عالمی جنگ شروع ہو جائے گی اس دفعہ کیوبا میں امریکہ چلا گیا اور ریشیا چلا گیا اس کو پرابلم نہیں ہے یہ کیا مسئلہ ہے یہ تو گلوبل پولٹکس ہے کس وقت کیا اور کس وقت کیا نہیں مطلب کوئی کونٹر ہوگا نا یہ تو میں ہو ہی نہیں سکتا کہ انہوں نے اس کا کونٹر یا ڈیٹرینز ڈیویلپ نہیں کیا ہو اور ہم جب یہ نوکلیر توانائی کی طرف جاتے ہیں نون پیسفل ملیٹری آرسنل کے لیے تو تب ہی بھی ہم دیکھیں ہم دوسری چیزیں بھی سائن کرتے ہیں جس میں کہ یہ فرس ٹرائک کیپیبیلیٹی یا کچھ اور چیزیں کیپیبیلیٹی تو ہے ہم کریں گے کہ نہیں کریں گے تو وہ پابندیاں بھی ہمارے پر ہوتی ہیں تو ہم آگے دیکھتے ہیں اس کام کو کرنے کے دوران تو اسی طرح یہ بھی ہے کہ ہم آگے بھی دیکھ رہے ہیں انہوں نے اس کا صد باب یہ رکاوت میں صد باب کر لیا ہے پھر خیال میں جب بھی انہوں کوئی جارت دیتی ہے اور بتائیں گے تو نہیں لیکن جب کوئی موقع ہوگا تو تب کریں گے تو دوسری ریاستیں جو ان کے مقابلے میں انہوں نے وہ معلومات بھی حاصل کر لی یہ چور اور پولیس والا چور پولیس والا معاملہ ہے کہ چور آگے ہوتا ہے پولیس پیچھے ہوتی ہے تو ظاہر ہے یہ نیکلو ٹیکنالوجی پرانی ہو گئی ہے تو اب جو نیا زمان آ رہا ہے تو یہ ہے اس میں فرسٹریٹ یا ڈپریسو نہیں کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہماری پاکستانی قوم ہے نا ویسے یہ پاکستان ایک اکھاڑا ہے دنیا کے لیے انہوں نے اکھاڑا بنایا ہوا ہے اپنی اپنی انٹریسٹ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں لوگ میڈم زیادہ جانتی ہوں گی دنیا میں مرتبالی آیا ہے کہ وہ یہ بڑی اسٹیڈیلی پوزیشن ہے جو بھی یہاں پہ جکا سر رہے گا وہ دنیا کے طاقت بنے گا لیکن طاقت یہ ہے طاقت یہ پاکستانیوں کی کہ ہمارے پاس یوتھ پاور بہت زبادل سے اور الحمدللہ میں بھی یہ ٹیچنگ میں ہوں اب بھاگ رہا ہے یہاں سے میں اس وقت بھی ٹیچنگ نہیں 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 وہ پہلے بھی تھا لوگ یہ ڈپریس کرتے ہیں فرسٹریٹ کرتے ہیں ہماری آہ پبلک کو پہلے بھی ہم میں پاور تھا ابھی بھی ہے الحمدللہ آہ میں بھی ابھی تھوڑا تعلیم و تدریس پہ ہوں یعنی یونیورسٹی جوائن کی ہے وہاں پہ میڈیکل کالیج جوائن کی ہے وہاں پہ پڑھاتا ہوں تو میں جو دیکھ رہا ہوں بچوں میں جو انرجی ہے جو ویجن ہے جو پاور ہے ان میں وہ ہم لوگ جب پڑھتے تھے اس سے ان سے بہتر ہے ان میں انتوزیازم بہتر ہے وہ کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ان کو ٹیچنگ ٹریننگ جو مجھے بڑی خوش ہوئی یہ بات کی علفظ صاحب نے کہ ہم ٹیچنگ ان ٹریننگ پہ توجہ دے ٹریننگ امپورٹنٹ ہے ٹیچنگ جو سر نے بات کی کہ ہاں وہ بھی ہونی چاہیں کہانیاں صرف نہیں ہونی چاہیں ڈریمز کہانیاں میں سمجھ رہا ہوں ٹیچنگ ان ٹریننگ دونوں وہ ہی ہم بات کر رہے ہیں کہ ٹیچنگ کے ساتھ ٹریننگ بھی ہونی چاہے اور ہمارے بچوں بڑا پوٹینچل ہے اور پاکستان اٹوم انرجی آپ نے جیسے بتایا آرڈ بائی آرڈ کے روم سے ابھی اس وقت ہم کہاں ہیں تو ہماری قوم میں پاور ہے آپ یہ بات سننے پاکستان اٹوم انرجی صدر کے اندر ایک چھوٹے ڈبے میں بنا تھا پوس آفیس کو اوپر صدر میں یہاں سے شروع ہوا ہے تو اب ہمارے پوٹینچل تو ہے پوٹینچل کوئی بھی آپ کو روگ نہیں سکتا تو الحمدللہ ہم میں پوٹینچل ہے صرف کوئی ڈائریکشن کی ضرورت ہے پولیٹیکل اسٹیبلیٹی کی ضرورت ہے اور کوئی بات نہیں ہے آپ تو خیر ماشاءاللہ آپ کا دارہ پولیٹیکل اسٹیبلیٹی ہو یا نو اپنا کام کرتا ہے میں ابھی بات اور بھی ہے کہ آپ یہاں خوش ہوں گے کہ یہ پاکستان ایڈب ایڈرڈی کمیشن واہد ایدارہ ہے یا چند واہد ایداروں میں سے ہیں جو کہ میریٹ کو فالو کسی کو بھی کسی کو بھی کسی طرح سے بھی آپ کا اپروچ کر سکتے ہیں سوائے اس پر میں اس میں اضافت کروں کہ کل ایک ورکشاپ کا آغاز ہوا یہاں کراچی میں جو انٹرنیشن ایڈومک انرجی ایجنسی کرواری آئی سائیکلوٹرون کے اوپر کچھ کون فرس بلکل نئی ٹیکنالوجی ہے میڈیکل کے ساب سے میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں رول سائیکلوٹرون سائیکلوٹرون ہے ماشاءاللہ میں جہاں پہ ہوں ہے نسی سی میں ہے لیکن وہ چھوٹے ہیں وہ میڈیکل سائی میں لیکن وہ میں دیکھ رہا تھا کہ جس طرح سے رول پلے کرتی ہے اٹومک انرجی کمیشن اس میں اس قدر منظم اور اس قدر مناسب انداز اور اس میں پچاس سے زیادہ فورن ایکسپرٹس اس وقت موجود ہیں مطلب جو کہ ان حالات میں آنطور پہ بڑا مشکل نہیں وہ بڑی تاریخ کرتے بھئی جو بھی آتا ہے ان کی حفاظت کی ذمہ داری کے لیے باقاعدہ ایک میرا خواہلے پوری ایک پلٹن تھی پوری جو مطلب آئی ایس آئی اور زیر انتظام کو سارا کام ہو رہا تھا اور مجھے بڑی خوشی بھی دیکھ کے کہ مطلب اتنے بہت سارے لوگ مہاں باحفاظت پر ایک ایسے اور شیئر کر رہے ہیں نالج کو اور نالج کو بروم دے ہیں ہم نئی ٹیکنالوجی پہ آئیں گے اور آ رہے ہیں جون جون دنیا ترقی کر رہی ہے ہم بھی اسی طرح گرو کریں لیکن ہمارا پولٹیکل اسٹیبلیٹی کا سسٹم آ جائے تو یہ ساری چیزیں آپ اس کو بائی پاس کریں نا وہ بہت مشکل ہوتا ہے پیسے نہیں دیتے نہیں بہت مشکل ہوتا ہے اس آپ میشورک میں آ جاتے ہو پھر اس میں سلو ڈاؤن ہو جاتی ہیں اور دنیا کہاں نکل جاتے ہیں فوکس کر رہے ہیں نیوکلئر پہ ذرا سا ہٹ کے دیکھیں آزربائیجان نگونو کاراباغ میں کیا ہوا یوکرین میں کیا ہوا نہ صرف ہم کو اس فیلڈ میں ہمیں اپنی آنکھیں کو کھلی رکھنی چاہیے نیو ٹیکنالوجیز خاص طور پہ تھیئٹر آو وار میں عجیب عجیب یوزز پہ جیسے ڈرونز نے پکچری چینج کر دی اب آپ جو ہیں وہ کاما کازے ڈرون پہ کام کر رہے ہیں کہ وہ ون وے ٹکٹ سے چلا گیا اس نے تبائی پھیلائی اور بات ختم ہو گئی تو بجائے اس کے تو ہمیں نہ صرف نیوکلئر پہ اور سنزیٹیو ٹیکنالوجیز پہ دیکھنا چاہیے وار سین میں زیادہ مشکل یہ ہے کہ کوئی بھی ایک ٹیکنالوجی جیسے ایس یو جو ایس سسٹم میزائل کا فور ہنڈرڈ آیا رشن فائیو ہنڈرڈ آیا دنیا میں پتہ چلے ایس فور ہنڈرڈ کو تو آدھر بینجان نے ٹرکیس ڈرون سے تباہ کر دی فتح ون جو ہے فتح ٹو اس کام کے لیے کافی ہے دیکھیں میرا پوائنٹ صرف یہ ہے کہ ہمیں اپنی آنکھیں کھولی رکھنی چاہیے اور دنیا میں جو چینجز آ رہی ہیں اس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے ٹھیک ہے اس کے لیے ہمیں پولٹیکل لیڈرشپ کی بھی ضرورت ہے سائنسدانوں کی بھی ضرورت ہے ہم بات ہم بات کریں گے کہ کچھ بھی صحیح کہ یہ جو وہ میں پہلے شہر پڑھتا رہتا ہوں کہ یہ جو ہے ادھر ڈوبے ادھر ابرے پاکستان کا یہی حال ہے کہ وہ جو مجوش مندیبادی کا شہر ہے نا کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خرشی جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر ابرے ادھر ڈوبے ادھر ابرے تو پاکستان کا یہی حال ہے کہ بچارے بچارے مشکل میں رہتے ہیں چاروں طرف سے لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ لگے رہتے ہیں اور کوئی دبانے کے لیے وہ بہت بہت کچھ کوشش کر رہے ہیں لیکن پھر بھی کئی نہ کئی سے آپ نکرہی جاتے ہیں کوئی نہ کوئی سید صاحب آج آجاتا ہے کوئی علفہ صاحب آجاتے ہیں کوئی نہ کوئی آجاتا ہے باید اچھا جناب میں ایک خیال میں پروگرام کا اختزام کر لیتے ہیں تو میں انتہائی مشکور ہوں پروفیسر ڈاکٹر تنویر خالی صاحبہ کا خصوصا اور جناب محترم ڈاکٹر محمد المیمن صاحب کا انہوں نے بہت زیادہ آج تشریر لاکر بہت ہماری عزت افضائی کی ہے سید حسین عبیب صاحب کا اور پروفیسر ڈاکٹر انتخاب الفت صاحب کا جو بہت مزا آیا ہمیں ان کے گستو کو سننے میں جو پروفیسر سید تنویر اقبال صاحب ہے سپیس تکنولوجی کے بارے میں ہمیں جو اطلاعات ملی کہ وہاں پر تھوڑی سی یہ ہے کہ ان کو مدد کی ضرورت ہے کہ وہ تھوڑا سا پرکٹیکل کام کر سکیں تو یہ برحال عوام تک پہنچا اور سمی اللہ صاحب تو ان کو شکریہ ادا کرنا چاہیے ہم سب کا بلکل یہ ہیڈ ہے ہمارے دپارٹمنٹ کے تو بہت بہت شکریہ سب تکار ان کے بعد ناظرین اقرام اجازت لیتے ہیں اللہ حافظ